کیونکہ یہ آرڈننسز پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں ہم لوگ اون ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو بیچنے یہاں پہ جناب سپیکر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی اسی وہ کہتے ہیں سر مسچف ان دی لاؤ وہ مسچف ان دی لاؤ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتوں نے یہ پاکستان پوسٹل سرویسز آرڈن اون اوت حلف لے کہ یہ اوپر حلف ہے اللہ تعالیٰ کی نام لے کیوں ہے سر مجھے اون اوت بتا دیں کسی نے یہ پڑھاؤ راجہ عشق صاحب آپ نے یہ پڑھے یہاں پہ خرشید شاہ صاحب کیا آپ نے پڑھے دوسرا مسچف ان لاؤ کا بھی مسچف ان لاؤ انہوں نے کہا ہے وہ کیا مجھے اس کے سمجھ نہیں ہے ذرا وہ بھی ایکسپلین کریں کہ تصویریں ان کیلئے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو دبونا چاہتے ہیں جو آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کریں بات کرنے سے پہلے پڑھا کریں سب سے پہلے میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے یہاں پہ بہت سخت اعتجاج فلور آف تا ہاؤس اور تاریخ میں یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو آپ نے جس وقت یہ آرڈننسز لے ہوئے اور اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا یہ بولڈوز ہوا ہے اس پہ ہم لوگ اعتجاج یہاں پہ ایز ای ریکارڈ آپ کو سامنے کر اب آپ کینی آرڈننسز پہ تیسری دفعہ بات کر رہے ہیں سر میں اس پہ نہیں یہ جس وقت ہو رہی تھی بات سر ہم لوگ ریکارڈ کرانے ہیں نمبر ایک نمبر دو چیز سر یہاں پہ جناب سپیکر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی آرڈننسز ہیں کیا آرڈننسز ہیں سر ایک آرڈننس ہے پاکستان پوسٹل سرویسز مننجمنٹ بورڈ آرڈننس دوزار دو اس پہ یہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں سر اس پہ ایک آپ دیکھیں ریموول آف دفکلٹیز یہ ایک ایک نکتہ ایک ایک لفظ قانون کا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے اسی وہ کہتے ہیں سر مسچیف انڈا لاؤ وہ مسچیف انڈا لاؤ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتوں نے یہ پاکستان پوسٹل سرویسز آرڈننس پڑھا ہے کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے مجھے بتا دیں سر میں اوپن چیلنج اور آن اوٹ حلف لے کہ یہ اوپر حلف ہے اللہ تعالیٰ کی نام لکھیں ہوئے سر مجھے آن اوٹ پتا دیں کسی نے یہ پڑھا میں نے نہیں پڑھا سر ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے نمبر ایک یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن فائیف کو پڑھیں سبسٹیوشن آف سیکشن ٹوئنٹی ایٹ آرڈنس آف ٹو تھاؤزن ٹو اس کا ٹوئنٹی ایٹ میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں ریمیوول آف ڈیفکلٹیز mischief in the law جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹرپ دور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لیے آسانیہ آسانیہ کیا اپنے لیے خانچٹ بنانے کے لیے یہاں پہ آپ پڑھیں سر as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty as may be necessary کیا چیزیں ہوں گی وہ difficulty کون تائین کرے گا کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں خواتین و ذات آپ لوگوں نے پڑھے راجہ صرف صاحب آپ نے یہ پڑھے یہاں پہ خرشید خرشید صاحب جو ہے خرشید شاہ صاحب کیا آپ نے پڑھے and the answer is no یہ تیخانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر یہ کس کی کہنے پہ دوسرا آ جائیں جناب سپیکر یہاں پہ آپ national shipping corporation پہ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی ترامیم آ رہی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ national shipping میں آپ یہ ترامیم لا رہے ہیں اس کو کونسی standing committee نے پڑھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پھر پھر یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ section 40 میں آپ removal of difficulties میں پھر وہاں پہ لا رہا ہوں یہ بحری جہازوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے rates وہاں پہ fix ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے tours لگ رہے ہوتے ہیں جہاز باہر جا رہے ہوتے ہیں بحری جہاز وہاں پہ سر آپ amendment کر رہے ہیں کہ as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty وہی بات میں پوچھوں گا جناب speaker اس چیز کا وہ necessary کی definition ہمیں بتا دیں کیا آپ حضرات نے یہ پڑا ہے آپ نے پڑا ہے کیا یہ یہ پہلے ساتھ کہیں نہیں پڑا سر یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ difficulty کون ہے اس کی کون تائین کرے گا وہاں پہ آپ خانچے کھول رہے ہیں وہاں پہ corruption کا ambar لگے گا اور یہاں پہ مارے members کو ان کو پتا نہیں ہے ان کو چھوڑے سار یہ مسلم لیگ نوم نالوں کا نہیں پتا ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں آگے آجیں جناب speaker آپ یہاں پہ ما شاءاللہ آپ کا national highway authority national highway سارے amendments آپ speaker آپ نے ہمیں time نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے یہ قانون ہمارے پاس معیرین قانون بیٹھے ہیں ان کو time نہیں ملا اس کا ایکٹ اس کا study کرنا اس کا financial impact کیا کرنا آپ اپنے ٹھیکے دار کو again یہ بات جس وقت میں بھی اس کو چیک کر رہا ہوں سر پوسٹل services میں یہ آپ دیکھ لیں جناب speaker page number 9 removal of difficulties again as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty as may be necessary کا تائین کس نے کیا ان مشکلات کا difficulty کا تائین کون کرے گا ہمیں بتا دیا جائے ریٹ آگے یہ اپنے من پسند contractors کو دے رہے پیچھے ملک کا دیوالیا ہو جائے گا ارب روپے کے پہلی ہم لوگ کرزوئی ہیں اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں پیچھے رہے گا کیا پہلی بھی ہوتا جائے ابھی بھی پھر آ جائیں جناب speaker amendment for the privatization commission ordinance سر ہمیں کیا معلوم privatization commission میں ملک کے اساسے state owned enterprises privatization commission کے ذریعے بیچے جاتے ہیں ایک ایک لفظ اربوں کھربوں کی value ہے وہاں پہ جناب speaker یہاں پہ یہ بات اپلٹ tribunal کی بارے میں آ رہے ہیں یہاں پہ آپ آ رہے ہیں statement of objectives and reasons اس پہ ہمیں کیا معلوم ہمیں appraise کرنے کا time نہیں ملا یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں privatization کس کا impact یہ نوید کمر صاحب رہ چکے privatization minister ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں اس کا impact کیا ہوتا ہے کیا یہ اس کے ساتھ will will نوید کمر صاحب be able to stand behind these amendments کیا یہ اس کو support کر سکیں گے کیا یہ باقی ساتھی اس کو support کر سکیں گے سر اس کا impact financial ہے عربوں کا نہیں ہے یہاں پہ سر میں جس وقت آپ نے میرا maik on نہیں کیا تھا میں نے آپ پوائنٹ آورڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں پوائنٹ آورڈر کی definition یہاں سے پڑھ دیجئے جی سر میں wind up کرتا سر میں نے آپ سے ریکویس کی تصاویر لے جو لوگ ان آورڈرننس کو support کر رہے ہیں کیونکہ یہ آورڈرننس پاکستان کو بیشنے کے لیے ہیں ہم لوگ on record یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو بیشنے جی منسٹر صاحب میں دو چیزوں کی گزارش کروں گا نہیں اب میں کوئی پونٹ ہو نمبر ون یہ جتنے آورڈننس ہیں یہ آپ اسیمبلی میں لائیں گے کمیٹیوں کو بھیجیں گے پاس کریں گے ایک یہ سوال بھی ہے دوسرا مسچف ان لاؤ انہوں نے کہا وہ کیا مجھے اس کے سمجھ نہیں ہے وہ بھی لاؤ منسٹر کا مائک کھولیں میرے بھائی بیٹھے ہوں جو قانون دان ہیں میرا خیال ہے گوھر ایوب صاحب بھی شاید پریکٹس کرتے رہے ہیں عمر ایوب صاحب مجھے نہیں معلوم پروفیشن کیا ان کا میری تھوڑی سی علمی کام آئیگی ہے اگر میں سینے پہ ہاتھ ایٹانمی دی گئی ہے کوشش کی گئی ہے کہ وہ افیکٹیبلی کام کرے اور اسی کے لیے یہ اختیار انہیں دیا گیا ہے میرے فاظل دوست نے کہا کہ ان کی تصویریں لے میں جنب سپیکر آپ سے گزارش کروں گا کہ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو دبونا چاہتے ہیں جو آئی ایم ایف کو چٹھیاں دکھ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کی معیشت کا پہلے بیڑا گھرک کیا اب وہ آگے دی چلنے دے رہے خدا کے لیے پہلے پڑھ لیا کرے بات کرنے سے پہلے پڑھا کرے پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے